موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید جی آیا نو اور آج یہ جو رونک ہے چہرے پہ ویسے تو میک اپ کی ہے اندر کا حال تو کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی بتا سکتا ہے تو جو ہے اس کی تو کہانی میں آپ سے کیا ہی شیئر کروں لیکن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جب مجھے دعاوں کی ساتھ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہوتی ہے تو سچ مچ مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کسی بھی دعا کو رد نہ کریں میرا بلیو ہے کہ جب رب سے مانگنا ہے ان کی شانے بے نیازی ان کی ذات کے حساب سے مانگیے حاکموں کے حاکم سے اس طرح مانگیے چھوٹی جیز نہ مانگیے پھر مانگیے تو پورا جہان مانگیے ان سے دونوں جہان اس جہان میں بھی آسانی اگلے جہان میں بھی جو آسانی جو ہے تو جو مانگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہمیشہ سے جب سے میرا تعلق بنا ہے میں دعاوں کی ساتھ کا ٹائم آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں اور یہ اگر ہم دن کے بارہ گھنٹے دیکھیں تو یہ ساتھے دن میں چار مرتبہ گزرتی ہیں بارہ گھنٹوں میں چوبیس گھنٹوں میں ایٹھ ٹائم ہو گئی لیکن یوں ان کو کیچ کرنا ڈفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی کے اتنے مسائل میں تو ہم نے اس کا ایک طریقہ کار بنایا کہ مہینے میں ایک باری جب جو ہے اب اس کی سائنس جو ہے میں نئے جوائن کرنے والوں کو سمجھا دوں کہ جب چاند سفر کرتا ہوا چاند وہ واحد ستارہ ہے جو باون گھنٹے یعنی ففٹی ٹو سے کم آور یا تھوڑے زیادہ آور ایک گھر میں سپینٹ کرتا ہے اور پھر یہ اگلے گھر میں چلا جاتا ہے اسی لیے زمین پہ تبدیلیاں چاند کی وجہ سے بہت آتی ہیں سمندر کے اندر جو تلاتم دیکھتے ہیں اور پھر ایک سکون دیکھتے ہیں وہ بھی چاند کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ چاند کی آخری تاریخوں میں اپنی کچھ سرجری کی ریٹس لے لیں جب چاند کی زوال کی ریٹس ہوتی ہیں تو جسم سے بلڈ شیٹ کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ جسم کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی جاتا ہے تو یہ اتنا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایک ستارہ یا سیارہ اسے کہہ لیجئے جب یہ برج سور میں پہنچتا ہے نا تو یہ تھکا ماندہ ہارا اس میں اس کی سیلف پیمپرنگ ہوتی ہے میں اپنی زبان میں اس کو ایسے بیان کرتی ہوں اس کی دھلائی ہوتی ہے اس کی ساف ستھرائی ہوتی ہے وہ نئے سرے سے اس کو کلین کیا جاتا ہے ایکزولٹیشن کا جو پروسس ہے وہ برج ٹورس کے اندر اس کا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے جس کو میں کہتی ہوں کہ دو گھنٹے کا پروسس ہے دعائیں مانگئے رب تعالی سے اور اگر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر وقت دعا کا وقت ہے اس پہ تو کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو کوئی انکار نہیں لیکن کچھ وقتوں کو کچھ وقتوں پہ فضیلت ہے کچھ راتوں کو کچھ راتوں پہ فضیلت ہے کچھ نمازوں کو کچھ نمازوں پہ فضیلت ہے تو یہ سارے حقائق بھی ہمارے سامنے ہیں پھر ہم نے بزرگوں کے مو سے سنائے کہ ہر وقت مو سے خیر کی بات نکالو کوئی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے کوئی گھڑی جو ہے مو سے کوئی بری بات نہ نکالو ہمارے آس پاس نیگٹیو انرجیز ہوتی ہیں پوزیٹیو انرجیز ہوتی ہیں اور جو نیگٹیو انرجیز ہوتی ہیں وہ تو تیار کھڑی ہوتی ہیں ایول انکل کا کہنا ماننے کے لیے کہ وہ آپ کو چت جو ہے نہ گرائیں کہ آپ کے مو سے کوئی برا لفظ نکلے سے یہ وہ پورا کرائیں تو یہی آپ نے ابلیس کو مات اگر دینی ہے تو آپ نے دعا اگر یا مگر کے بغیر مانگا کریں پوری کنوکشن کے ساتھ دعا مانگا کریں کیونکہ رب تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ خوش گمان رہیں آپ یہ سوچیں کہ میرا رب میرے ساتھ برا کر ہی کیسے سکتا ہے کر ہی نہیں سکتا جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہو وہ کیسے اپنی مخلوق کا ویل وشیر نہیں ہو سکتے یہ تو ہمارے سوچنے کی ڈھنگ ہوتے ہیں کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو جی اس باری جو دعاوں کی ساتھ کا وقت ہے سیونتھ آگست کی ڈیٹ ہے ٹھیک ہے سیونتھ آگست اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میرا طریق ہے کہ میں پاکستان کا زون ٹائم آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں پاکستان کا زون ٹائم جو ہے اور وہ ہے سیونتھ آگست کا دن ہے یہ اور ہم اس کو اب آپ سے پہلے ٹائم شیئر کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں تو جی کدھر گیا سیونتھ آگست یہ آگیا دو بچ کے ففٹی فور منٹ پہ شروع ہوگا یعنی ففٹی فور پاسٹ ٹو پی ایم پہ یہ ٹائم شروع ہوگا آل موسٹ یہ اثر کو کور کر رہا ہے جو میں یہاں اس پہ دیکھ رہی ہوں مطلب آپ اس میں زہر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اثر پڑھ کے اٹھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو سہولت موجود ہے اگر آپ گھر بیٹھے ہیں اور یہ میں پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں ایجین ٹائم زون کی بات کر رہی ہوں تو سیونتھ آگست کو دو بچ کے ففٹی فور منٹ پہ شروع ہوتا ہے دو بچ کے چون منٹ پہ شروع ہوگا اور یہ ختم ہو جائے گا جو ہے چار بچ کے چالیس منٹ پہ ٹھیک ہے فورٹی پیسٹ فور پی ایم اس پہ ختم ہو جائے گا چار بچ کے فورٹی منٹ یعنی چار بچ کے چالیس منٹ پہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا ایک باری میں اور ریپیٹ کر دوں اس کے بعد آپ اسے ریوائن کر کے سن سکتے ہیں سیونتھ آگست کی ڈیٹ ہے اور شروع ہوتا ہے جی دو بچ کے ففٹی فور منٹ پہ ٹھیک ہے ففٹی فور پیسٹ ٹو پی ایم پہ شروع ہوگا پاکستان کا ٹائم ہے اور ختم ہو جائے گا سکسٹین یعنی چار بچ کے چالیس منٹ پہ جو ہے چار بچ کے چالیس پی ایم پہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو یہ ڈیٹ نوٹ کر لیجیے گا سیونتھ آگست ہے اور اتفاق ہے کہ سیونتھ کو بھی چندہ ماما برچ سور میں قیام کریں گے آٹھ کو بھی اور نو کو بھی قیام کریں گے تو نائنٹھ کا جو دن ہے نا وہ میری برچڈے کا دن ہے اور میری برچڈے پہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس دعاوں کی ساتھ کے وقت جب آپ مانگ رہے ہوں گے ساتھ اگست والی دن اور یہ جو ٹائم فریم میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے یہ پاکستان کا ہے جو ہمارے دور پردیس میں رہنے والے بہن بھائی ہیں سب کو اس طریقے کی خبر ہے کہ اس کو ہم نے اپنے ٹائم زون پہ کیسے ٹرانسفر کرنا ہے ارضی اتنی ہے کہ جو بھی وقت آپ ٹرانسفر کریں لیکن لالچ مجھے اتنی سی ہے کہ یہ جو برچڈے کا دن ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کے آنے والے سال کا لاعامل اور اب ہمیں خوف کے آگیا ہے کہ جس ٹائم فریم میں ہم انٹر ہو چکے ہیں تو اب ہمارے لیے مشکل یہ آگئی ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کی یہ جو بے لوس دعائیں ہمارے لیے ایک انرجی بوسٹر ہے ہمارے لیے ایک چارجر کا کام کر رہی ہیں اس لیے ہم نے جو تھوڑا بہت ہے جو آپ کے لیے محفل کو سجایا ہے تاکہ آپ کو ابھی سے اپنے ساتھ شامل کر سکیں جو ہے حالانکہ ہفتہ تو میں چھ ساتھ سے شروع کر رہی ہوں نائنٹھ بیچ میں آتی ہے لیکن مجھے لالچ ہے آپ سے دعا کروانے کا تو میں نے اتنی بار آج کہا ہے مونو لوگ میں بھی دعاوں کی ساتھ میں بھی بارہ ستارے جب میں نے ایک ایک بتائیں تاکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ صرف اپنا ستارہ سنتے ہوں تو میں نے فردن فردن کہا ہے اب جب میں نے اتنی بار مانگا ہے تو میرا خیال ہے میرے لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے آج تو بس زدی یہ ہے آپ لوگوں سے کہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے اگر کچھ کمانا ہے کوئی توفہ نہیں مانگ رہی کوئی فلارس نہیں مانگ رہی کوئی کیک نہیں مانگ رہی صرف آپ کی دعا مانگ رہی ہوں چاہے مجھے دعا مانگنے کے لیے آپ کے آگے فقیروں کی طرح بھیک مانگنی پڑ جائے یہ آج تو بھیک والا یہ منظر لگ رہا ہے کیونکہ میں نے ایک ایک بارہ ستاروں میں الگ کہا میرے لیے بہت آج کا ڈیو والا ہیکٹرک ہو گیا تھا مونو لوگ میں بکری میں نے شام غریبہ اپنی سنائی اور دعاوں کی ساتھ میں میں نے الگ سے سنائی آپ کے بھی کان پک چکے ہوں گے لیکن آپ کو یاد رہ جائے گا کہ بڑی شدت سے کسی نے کہا ہے کہ آج اسے اپنی دعاوں کے وقت میں اگنور نہیں کرنا بھولنا نہیں ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ ہر مہینے یہ گھڑی اسی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اسی خوشی کے ساتھ شیئر کروں میرا اپنا لالچ ہوتا ہے کہ مانگیں گے آپ شاید رب تعالیٰ مجھے بخش دیں مجھے تو اسے بخشش چاہیے مجھے تو دنیا میں بھی اب کچھ نہیں چاہیے بس جو آسانی رب تعالیٰ آسانی دے دیں اور جو عزت میرے رب نے مجھے بخشی ہے اسی عزت پہ خاتمہ بالخیر کر دیں اس سے زیادہ میری خواہش کوئی نہیں رہ گئی یا جو مطلب اللہ تعالیٰ بس اپنی ہاتھ ساتھی انہونی چیزوں سے بچا کے رکھیں جو عزت میرے رب نے مجھے دی ہے اسی عزت پہ خاتمہ بالخیر ہو جائے کیا بڑی چیزیں مانگ کے کرنا ایک لائن ہے جو دل کو اتنا سکون دیتی ہے حسین ترین ہو جائیں امیر ترین ہو جائیں جو ہے وہ ذہین ترین ہو جائیں حسین ترین ہو جائیں امیر ترین ہو جائیں بالاخر مر ہی جانا ہے تو یہ لائن میرے دل کو تو بہت سکون دیتی ہے آپ کسی بھی لیول پہ چلے جائیں اینڈ پہ وہ کوئین بھی تو چلی گئی نا کیا راج کر کے گئی ہیں کتنے ادوار کی وہ کوئین رہی ہیں ملکہ الیس پر جو ہے بالاخر چلی ہی گئی نا آج چپٹر کلوس ہو گیا تو آج مرے کل دوسرا دن تو یہ جو آج ہے یہ مومنٹ ہے یہی آپ کا اپنا ہے تو بہرحال سات اگست ہے دعاوں کا ٹائم ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں ریوائن کر کے ایک باری پھر سے سن لیجئے گا دور پردیس رہنے والے جو بہن بھائیں ہیں اس کو اپنے اپنے ٹائم زون پر ٹرانسفر کر لیں لیکن یہ میری تیاری یہ میری ارزیاں یہ میری درخواستیں آپ نہیں بھولیں گے اس کے ساتھ ہی سامیہ خان لاؤنج سے سامیہ خان کو دیجئے اجازت کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو کہیں کوئی دلازاری ہو گئی ہو تو اس دعاوں کے مومنٹ کے صدقے مجھے معاف کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا یاد رکھئے دعا ہی ہے جو اصل میں ایک ہی ویپن ہے دنیا میں ہمارے پاس اپنے سروائیول کے لیے باقی سب مایہ ہے ایک دعا ہی ہے جس نے اس جہان کو بھی آسان کرنا ہے جس نے اگلے جہان کو بھی آسان بنانا ہے تو میرا تو کام ہی ہے یہ رب کی مخلوق کو اس کی طرف لے کے آنا ٹھیک ہے نا باقی سب مایہ ہے آج ہے کل نہیں ہے کل ہے آج آ جائے گی یہی کہانی ہے زندگی کی تو انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ حمد دے سب کو اور ہم آپس میں جڑے رہیں ہر مہینے میں آپ کے پاس یہ عرضی لے کے آتی رہوں till then اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دل بڑا کر کے رب تعالیٰ کی پوری یونیورس کے لیے دعا کیجئے گا بلا تفریق without discrimination without مذہب کی تفریق پوری دنیا کے لیے خیر مانگئے آپ کی زندگی میں خود بخود خیر ہو جائے گی کر کے دیکھئے دل کو بڑا کر کے دیکھئے تو آپ دیکھئے آپ کی زندگی میں خود بخود خیر آتی جائے گی یہ بھی میرا نہیں یہ واصف علی واصف کا کہنا ہے کہ جب پوری دنیا کی پوری کائنات کی خیر مانگو گے اپنی زندگی میں آٹومیٹکلی آپ کے خیر آ جائے گی ویسے میں کہتی ہوں کہ اگر رب کی نظروں میں محبوب ہونا ہے رب کی نظروں میں پیارے بننا ہے تو پھر یاد رکھی اللہ کی مخلوق سے محبت شروع کر دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ تعالی نے جو ہے وہ آپ کو پھر سے ایک موقع دے رہے ہیں ہمیں ہمارے گناہوں کو بخشنے کا ہماری زندگیاں آسان بنانے کا جس میں میں نے بھی آپ سے اپنا حصہ مانگنے کی ڈیمانڈ کر دیئے اتنا تو حق ہے میرا آپ لوگوں پہ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اچھے ستاروں کے ساتھ اگلے مہینے دعاوں کی ساتھ کے ساتھ پھر ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات تل دن اپنا بہت خیال رکھے گا فی امان اللہ